جب سرمان فاروقی اس عہد کے عبقری اور نابغہ شخص تھے تنقید کے باب میں یہ فاروقی کا عہد ہے انہوں نے تنقید کو ایک نیا اور عالی میار عطا کیا یا ایسی قاموسی شخصیت تھے جن کی تحریروں نے بہت سے سوالات قائم کیے اور تنقیدی ذہن کو مہمیز اور متحرک کیا ترجمہ، تخلیق، تنقید، ترتیب کے باب میں جو ان کی خدمات اور ان کا جو کنٹیبیوشن ہے اسے اردو دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی سرسوتی سممان یافتہ شمس الرحمان فاروقی نے اپنی تصانیف کے ذریعے اردو دنیا کو بہت کچھ عدا کیا ہے جو قابل راشق ہے شیر شور انگیز تفہیم غالب اردو کا ابتدائی زمانہ، افسانے کی حمایت میں کئی چاند تھے سرِ آسمہ اور اس کے علاوہ دگر کتابوں میں ان کا عالی علمی تنقیدی اور تخلیقی شعور نظر آتا ہے ان کی خاص بات یہ تھی کہ عالمی عدبیات پر گہری نظر تھی اور عالمی رجحانات، رویے اور تحریکات پر بھی وہ نگاہ رکھتے تھے اسی لئے انہوں نے تحریکات اور رجحانات کے تعلق سے اردو کے دائرے کو وسیع کیا جدیدیت جیسا نظریہ انہوں نے دیا جس کی تقلید کرنے والے بہت سے نامور اور شہرت یافتہ تخلیق کار ہیں شبخون کے ذریعے انہوں نے ایک جنریشن کی تربیت اور رہنمائی کی اہرے سالہ مجلاتی صحافت کے باب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اس نے جو عدبی مباحث اور سوالات قائم کیے اس کی نظیر نہیں ملتی شمسو رامان فاروقی نے غیر تخلیقی اور غیر عدبی شعبے سے وابستہ ہوتے ہوئے اردو زبان و عدب میں جو کرنامہ انجام دیا اس کی مثال خال خال ملتی ہے اردو، ہندی، انگریزی، فارسی، فرینک اور عربی پر عبور رکھنے والا فاروقی نے اردو عدبیات کو انگریزی حلقے میں بھی متعاریف کرایا اور کئی اہم تصانیف کے انگریزی میں ترجمے کر کے انہوں نے اردو زبان کی سروت کا احساس دلایا قومی اردو کانسل سے ان کا بہت گہرا رشتہ تھا جب قومی اردو کانسل ترقی اردو بیورو کی شکل میں تھا تو ڈائریکٹر کی حیثیت سے انہوں نے اپنے خدمات انجام دیئے بعد میں وہ وائس چیئرمین کی حیثیت سے یہاں فائز رہے قومی اردو کانسل کے کئی اہم پینلوں کے بھی وہاں رکھن تھے اس ادارے سے ان کی بہت ان کی بڑی اہم کتابیں شائع ہوئی ہیں فاروقی صاحب کا انتقال ایک اہد کا خاتمہ ہے اس وقت پوری اردو دنیا بہت ہی اداس ہے کہ اس نے اپنے اہد کے ایک جینیس شخصیت کو کھو دیا ہے